اگر اپنے باپ کی زمین بیچنے والا آدمی بھو مافیا ہو سکتا ہے تو ہندوستان کی آدھی آبادی بھو مافیا ہے اس نے میری زمین بیچی ہے نا کسی دوسرے کی زمین تو نہیں بیچی نا اور اگر زمین ہم بکوا رہے ہیں تو ہم اپنی زمین بکوا رہے ہیں ان میں سے جو لوگ ہیں انویسٹیگیٹ رائیوریلی میں ہی انویسٹیگیٹ کر لے ان لوگوں نے کیا بنایا ان لوگوں نے تو کچھ بنایا نہیں جو ہم نے بنایا اسی کو بیچ کے کھاتے ہیں اسی کو بیچ کے الیکشن لڑتے ہیں اسی پر حصہ بانٹ کرتے ہیں اسی پر رنگبازی کرتے آئیں رائیوریلی کہے کہ شنگ گوا دے گا کہ منور رانہ نے پوری زندگی کما کے ان لوگوں کو دیا اور یہ سالے اسی پیسے پر شرابیں پیتے رہے یاشیاں کرتے رہے ریپ کرتے رہے اور میں چپ بلکل میں بنا بیٹھا رہا چار لڑکیاں ہماری ہیں بڑی جب یہ پیدا ہوا تو ہنس کے یہی جو ایک رافیرانہ نام کا سماجوادی نیتا گھوم رہا ہے اس نے کہا بھائی اپنا بوریا واند لوگا ان کے ہاں وارث پیدا ہو گیا ہے اب بھائی کی دولت سے ہم کو ملے گا نہیں تو یہ تو مجھے صرف افسوس اس بات کا ہے ٹھیک ہے آپ کا کہنا ہے کہ آپ کے جو بھائی ہیں ان کا اپرادہ چرت رہے ان کے اوپر کولکاتا میں گمبھیر ماملہ ہے لیکن یہاں پر تو یہ جو راہا ماملہ ہے یہ تو آپ کے بیٹے کا ہے اور اپنے بیٹے کو آپ پاک صاحب بتا رہے ہیں جو سی سی ٹی وی ویڈیو فوٹس سامنے آیا ہے پولس نے اس آدھار پر اپنی بات رکھی ہیں اس کے علاوہ ہوتل میں دھائی گھنٹے تک ان چاروں آروپیوں کے ساتھ جس کی گرفتاری کی ہے منبر رانہ صاحب اس کے ساتھ بیٹھ کر ساجش کی گئی تھی بقاعدہ اور یہاں پر آپ اپنے بیٹے کو پاک صاحب بتانے کی کوشش کر رہے ہیں منبر صاحب میں نے اپنے بیٹے کو پاک صاحب نہیں بتایا یہ تم آگے بڑھ گئی ہم نے تو نہیں بتایا یہ ہم نے کم کہا کہ میرا بیٹا پاک صاحب ہوگا میں نے یہ ضرور کہا میں نے کئی چینلز پر بھی کہا کہ اگر اس نے اپنے اوپر فائر کروایا تو پھر اس کا مطلب ہے وہ نالائق اولاد ہے میری اس کو فائر کرنا تو ہمارے بھائیوں کو شوٹ کر دیتا تو ہم خوشی سے شاید چین سے مر سکتے کہ میں نے بھائیوں کو نہیں پالا سوروں کو پالا میرے باپ یہ کہتے ہوئے مر گئے کہ میں نے زندگی میں جو نیکیاں کی ہوں گی اس میں میرے گھر میں منور پیدا ہوا اور میرے جتنے گناہ ہوں گے ان میں یہ سب سالے پیدا ہوئے ہیں میری ماں یہ کہتے ہوئے مر گئی کہ ہم کو اپنے بیٹے منور سے کبھی کوئی شکایت نہیں رہی پاری باریک معاملہ ہے آپ کو اپنے بھائیوں سے شکایت ہے پولیس کہاں سے آگئی پھر بیچ میں ایک منٹ اب ایک بات پولیس تو کل رات میں آگئی نا اگر تبریس کسی اس میں شامل ہیں ظاہر زیبات سے پولیس پوچھے گی پوچھتاش کرے گی جو بھی ہوگا کل رات میں جو پولیس کا ایڈ ایٹی چوڑا ہم تو خود جو وہاں گئے ہم تبریس کو کوتوالی میں چھوڑ کر چلے آئے سے ہم جا رہے ہیں ہماری طبیعہ ٹھیک نہیں ہے ہم تھوڑی درکھ جھر جا کے آرام کریں گے تو ہم تو چلے آئے سے چھوڑ کر کے تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میرا الزام پولیس پر تو نہیں ہے صرف وہ پولیس کا جو کل کہہ پولیس کا کامی ہے اگر وہ مجرموں کو نہیں پکڑے گی فرضی کیس ہوں یا اصلی کیس ہوں جو بھی ہو نہیں پکڑے گی تو ملک میں کیس تو ہوتی ہی رہیں گے تو آپ یہ ماند رہے ہیں کہ آپ کا بیٹا مجرم ہے ایسا ہونا بند بھی نہیں ہو جائیں گے اور اس کو ڈھونڈنے کے لئے پولیس آپ کے گھر پر گئی تھی نہیں کیسے مان لیں گے پھر آپ آگے بڑھ گئیں پھر آپ آگے بڑھ گئیں ایک لفظ ہوتا ہے ملزم سیکھ لیجے آپ کام آئے گا آپ کو ایک لفظ ہوتا ہے مجرم ملزم وہ ہوتا ہے جس پر ابھی الزام لگا جائے گا کہ منورانہ نے ریپ کیا یہ ملزم ہوا جب یہ ثابت ہو جائے گا کہ منورانہ جو بھی تو اس کے پاس وہ ہوا مجرم تو میں اپنے بیٹے کو ملزم مان سکتا ہوں کہ ہاں بھی ممکن ہے ہو ایسا لیکن اگر اس سے پہلے کبھی اس کا کوئی ایسا بیک گراؤنڈ ہو لوٹ پارٹ کا چھنٹائی کا ادھر کا ادھر کا کچھ بھی تو ٹھیک ہے تو اس کے پر ایسا کبھی کوئی الزام تو رہا نہیں تو جب الزام نہیں رہا کبھی اس پر تو ہم کیسے مان لیں منورانہ صاحب آپ کی بہت عزت ہے اور پوری تہذیب کے ساتھ آپ سے کہنا چاہوں گی کہ جو شد آپ مجھے سکھا رہے ہیں فرق کرنا اگر کچھ تہذیب اپنے بیٹے کو بھی دی ہوتی تو آج پولس سے چھپے چھپے وہ پھر نہیں رہا ہوتا آپ کا بیٹا کہاں پر ہے اگر اس نے کوئی گناہ نہیں کیا تو وہ پولس کا سامنا کرنے کے لئے کیوں نہیں تیار ہے وہ کیوں نہیں سچ کا سامنا کرتے ہوئے بتاتا ہے کہ میں پوری طرح سے اندردوش ہوں اگر وہ بھاگیں گے تو یقیناً ان کے اوپر سوال اٹھیں گے اور اگر پھر آپ پھر آپ پھر آپ بچکانی گفتگو کر رہی ہیں رات میں جس طرح پولس آئی ہے وہ پولس تفشیش کے لئے نہیں آتی ہے حملہ کرنے کے لئے آت کی ہے